اقتدار میں آئے تھے تو پاکستان کا نمبر تھا 139 آج پاکستان کا نمبر ہے 145 چھے درجے پاکستان نیچے چلا گیا اور اگر یہ صورتحال برقرار رہی اور میڈیا ڈیویلمنٹ آتھارٹی کے نام پر میڈیا ٹریبینلز بنا کر صحافیوں کو تین تین سال قیب کی سزاہ دی گئی کروڑا روپے کے جرمانے دیے گئے اور انفرمیشن منسٹری جو ہے وہ صحافیوں کو نوکری سے نکالنے اور نوکری پر رکھنے کا فیصلہ کرے گی تو خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ جو قیدیعظم کا پاکستان ہے یہاں پر اگر میڈیا آزاد نہیں ہوگا تو یہاں پر جمہوریت بھی نہیں چل سکے گی اور آپ دیکھیں میں ذاتی طور پر مجھے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کی کیا فلوسفی ہے زیادی بہت ہے میں مسلمان ہوں اور سب سے پہلے کہ میں مسلمان ہوں لیکن میری فلوسفی کیا ہے علامہ اقبال اور قیدیعظم کے جو نظریات ہیں وہی ہماری فلوسفی ہے علامہ اقبال نے خواب دیکھا پاکستان کا قیدیعظم نے اس پر عمل درامت کیا اور قیدیعظم ذاتی طور پر بحثیت ایک وکیل کے اور بحثیت ایک انسان کے ہمیشہ ازادی صحافت کی لڑائی لڑتے رہے جب صحافیوں بہت سے صحافی جو ہیں ان کے لیے وہ کوٹوں میں پیش ہوئے ٹھیک ہے بہت سے صحافی مسلمان تھے یا غیر مسلم تھے ان پر جب بغاوت کے مقدمے بنے قیدیعظم نے ان کا کیس لڑا جا کے اور پھر انہوں نے قیام پاکستان سے کچھ عرصہ پہلے خود یہ کہا صحافیوں کو کہ اگر میں یا مسلم لیگ کہیں پر کوئی غلطی کریں تو آپ دوستانہ انداز میں غلطی کی نشان دے ہی کریں اور ہم پر تنقید کریں تو جب ہمارا بابا قوم فادر آف دی نیشن میرا اور آپ کا لیڈر جب اسے کوئی پرابلم نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ اگر مجھ سے یا میری پارٹی سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو آپ اس پر تنقید کریں تو یہ جو آج کے حکمران ہیں یہ قائدیعظم سے بڑے ہیں کہ ان کو تنقیدی برداشت نہیں ہوتی اور کوئی بندہ جو کہیں پر اپنے اخبار میں ٹی وی چینل پر یا سوشل میڈیا پر کچھ کہہ دے کجھے اس کے بیچے ایف آئیوں کو لگا دیتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ قائدیعظم محمد علی جناہ کے پاکستان میں اگر صحافت ازاد نہیں ہوگی تو اس سے پاکستان کمزور ہوگا میڈیا ڈویلمنٹ آتھارٹی کا بل جو ہے اس سے اگر صحافت کو نکیل ڈالنا مقصود ہے صحافت کو انجیرین ڈالنا مقصود ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے اور آپ کے ساتھ نہیں یہ قائدیعظم کے نظریات کے ساتھ گھتا رہی ہے